ابھی چند دن پہلے ایک بل منظور ہوا اہلِ بیتِ اتحار رضی اللہ و تعالیٰ عنہم صحابہ کرام رضی اللہ و تعالیٰ عنہم امہات المومنین رضی اللہ و تعالیٰ عنہن ان کی تعظیم و توقیر کا بل منظور ہوا تو ایک فرقے کے لوگ علل اعلان یہ کہتے نظر آئے کہ ہم اس کو نہیں مانتے اس میں فرقہ واریت ہے اس بل کے اندر کہتے ہیں بنو امیہ کے کچھ لوگوں کو صحابیت کا جامع پہنا کے ہم سے احترام کروانا چاہتے ہیں یہ لوگ تو میرے بھائیو آج اس مرکز کے اندر اس بہت بڑے پلیٹ فارم پر میں یہ اعلان کر رہا ہوں کہ پاکستان مارز وجود میں آیا ہے آل سنت کے نظریہ کے مطابق نموس رسالت کا تحفظ صحابہ کی نموس کا تحفظ آل بیٹ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی نموس کا تحفظ اس کے مقصد کے لئے پاکستان بڑھایا گیا تھا اور قیامت تک پاکستان کی گلی گلی میں ان سب عزتوں کا جھنڈا لہراتا رہے گا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ ہمارے کچھ حضرات ان بدعقیدہ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس نموس کی تحفظ میں ہمارا ساتھ دیں گے وہ تو اپنے موں سے بول کے کہہ رہے ہیں کہ جنہیں تم سے ہوا مانتے ہو ہم ان کے عدب کو جائز ہی نہیں سمجھتے ماذا اللہ آج وہ ان کا بوز خود ان کے موں سے ظاہر ہو رہا ہے مجدد الفیسانی رحمت اللہ علی نے تو صدیوں پہلے یہ لکھ دیا تھا فرما کبھی اس غلط فہمی میں نہ آنا کہ یہ روافض بھی تم سے خوش ہو جائیں گے چلو اتنا ان کا یہ نرمی کر لو وہ خوش ہو جائے فرمایا کبھی بھی خوش نہیں ہوں گے کبھی خوش نہیں ہوں گے کب تک خوش نہیں ہوں گے مجدد صاحب کا یہ جملہ سنو آپ ارشاد فرماتے ہیں روافض از اہل سنت وقت خوشنود گردن کہ اہل سنت نیز در رنگِ اے شاہ آز دیگر اصحابِ کرام تبری نمائن جب تک اہل سنت صحابہ کا عدب کریں گے روافض خوش نہیں ہوں گے یہ خواہ کپڑے ان کی طرح پہنے ان کے نقیب خواہ ان کے نقیبوں کی نکل لگائے ان کے خطیب خواہ ان کے خطیبوں کے نکال بنے یہ ان کے فنگشن ان کے تہوار اگرچہ منانا شروع ہو جائے مجدد صاحب کہتے ہیں وہ پھر بھی کہیں گے کہ تم محب نہیں ہو وہ تمہیں محبی حلِ بیعت تب دونیں گے کہ جب تم انہی کی طرح جہنمینی بن جاؤگے صحابہ کو گالیاں دے کر تو مجدد صاحب فرماتے ہیں تمہیں ان سے سند لینے کی کوئی ضرورت نہیں تمہیں نگاہِ مصطفیٰ نے اس محبت کے لئے منتخب فرما لیا ہے اس واسطے الکامل کی تیسری جلد میں وہ لفظ موجود ہیں جو حدیثِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ ہیں اور پہنچانے والے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ہوئے ہیں فرماتے ہیں انہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال علیہ والی اخی اللہ کے رسول علیہ السلام نے مجھے فرمایا تھا اور میرے بھائی جان امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا کیا حدیث ہے امام حسین فرماتے ہیں ہم نانا جی نے فرمایا تھا انتما سیدہ شباب اہل الجنہ وقرات عین اہل السنہ اے حسن حسین تم دونوں جنتی جوانوں کے سردار بھی ہو اور سنیوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہو اہل سنت کو محبت اہل بیعت کا سلٹیفیکیٹ دربارے رسالت سے ملا ہے دعویٰ تو کوئی بھی کر سکتا ہے لیکن اصل یہ ہے کہ خود سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ کیا ہے تو مجھے دیر صاحب فرماتے ہیں تم ان لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش نہ کرو یا تو اس وقت تا خوش نہیں ہوں گے جب تک تم ان کی طرح جن میں نہیں بن جاؤگے اور اگر جنتی بننا ہے تو پھر سرکار دعالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیئے ہوئے اصول کے مطابق آل کو بھی اصحاب کو بھی سرکار کی وجہ سے مانو یہ دونوں محبت بیعت وقت ایک ہی سینے میں جب پائی جاتی ہیں تو سچی بھی ہوتی ہیں اور ان میں ٹکرانی ہوتا جنت جانے کا باعث قرار پاتی ہیں